کیا گیا ویسے ہی کیا اس یوجنا کو بھی جلد بازی میں لاغو کیا گیا یہ سوال کا آدھار اس لیے کہ اگر یہ نیم لایا جا رہا تھا کیا یوان سے کوئی بات چیت کی گئی کوئی سجھاو لیا گیا ایکسپرٹس کی رائے لی گئی یا پھر کشی قانون کی طرح اسے لاغو کر دیا گیا کوئی بھی یوجنا بنانے کے پہلے ہم گھر گھر جا کر بچوں سے نہیں پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کو میت ہاتی ہے کی نہیں تم کو انیس سال میں کرنا ہے اٹھارہ سال میں کرنا ہے کی نہیں وہاں کے جو ہمارے بدوت لوگ ہیں میجر ہیں جنرل ہیں ترنل ہیں جو بھی وہاں کے ٹیم کے لوگ ہیں یعنی آپ یہ کہہ رہے کہ ایکسپرٹس سے رائے لی گئی تھی اس کے بعد یہ یوجنا لاغو کی گئی تھی جی 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 میں ایک چھوٹا سعودار ہے اشونی شاہی جی میں نے یہ سوال اس میں پرشن آپ سے کیا کیونکہ راجیوں سے صلحہ لی گئی یا نہیں لی گئی اس کے پیچھے آدھار یہ ہے کہ یہ بھرتی راجیوں کی جنسنخیہ کے انپاعت میں بھرتی ہوتی ہے سینہ کی جو بھرتی ہوتی ہے وہ بھرتی راجیوں کی جنسنخیہ کے انپاعت کے آدھار پر ہوتی ہے اس لیے الگ الگ ریجمنٹ ہوتی ہے ہماری یعنی سر ہر ایک ریجمنٹ الگ ہوتی ہے کیا راجیوں سے اس پورے مسئلے کو لے کر کوئی صلاح کی گئی تھی کوئی بیٹھک ہوئی تھی یا پارلیمنٹ میں میں نے تب ہی یہ سوال پوچھا آپ سے دیکھئے یہ بیٹھک کی بات آپ نے کسی کانون پر بھی پوچھا تھا کسی سے صلاح لی گئی تھی نہیں لی گئی تھی اور آج بھی سوال وہی کھڑا ہے اور اسی دشاں میں جا رہا ہے آج کا جو بپکش ہے وہ بپکش جو ہے پہلے کا بپکش نہیں رہا اگر بپکش سے آپ صلاح لے لیتے ہیں تو بپکش وہ کام کرتا ہے کہ اگر کوئی گپت صلاح لیجئے تو وہ سیدھا لے آ کر باہر اس کو جاری کر کے کہ یہ ہونے والا ہے ایسا ہوگا یہ غلط ہے وہ پہلے پروپگنڈا کرتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے اس لیے بپکش جو ہے اس لائق نہیں ہے کہ اس سے صلاح لیا جائے جو بھرم کی ستھی ہے وہ دور ہونی چاہیے کہ تینوں سینہ پر مک سامنے آئے سب نے کہا کہ سب کچھ ہم اس یوجنہ کو سو سمجھ کے لاغو کر رہے ہیں میرا سوال یہی پر ہی کھڑا ہوتا ہے کہ تھل سینہ پرمک جرنل منوچ پانڈے جی نے کہا دیش بھکت جوہوں کے لیے یہ اوسر پردان کرے گا بلکل ٹھیک میں یہی پوچھ رہا ہوں تیاری کیا یہ جو جو ہوا کر رہے تھے وہ چار سال کے لیے کر رہے تھے یا پندرہ سال کے لیے کر رہے تھے وہ تیاری تو پندرہ سال کے لیے کر رہے تھے نا سر میں غلط بول رہا ہوں بھارت سرکار کسی کو بھی پریس رائج نہیں کر رہی ہے کہ آپ اس چار سال کی بھرتی میں آئیے جس کو یہ کھولی چھوٹ ہے جو تیاری کرے گا بی ایس اپ میں بھی جا سکتا جائے بھرتی ہو جائے وہ تیاری کر رہا ہے اسے پوری سے نا سی آر بی اپ میں بھی جائے ایس ایس بی میں جائے آئی ٹی بی پی میں جائے جو ہے بہت سی ایسی جو ہے پیرا ملیٹری فورسیں جائیں اس میں جا سکتا ہے وہ یہ ایک یوجنا بنی ہے اور کوئی جروری نہیں ہے کہ آپ جبرجستی بھرتی ہوں گے ہر سال اگر بیس لاکھ لکے دیتے تھے اور ایک لاکھ پچاس جار پوشٹ ہوتی تھی تو پچاس جار ہی بھرتی ہوتے تھے باقی اگلے سال اگلی بھرتی میں جاتے تھے سینا نے بھارت سرکار نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے کہ آپ آئیے لیکن اگر آئیے تو دیش بھکتی کا ججبہ لے کر آئیے پہلے بھی دیش بھکتی بھرتی ہوتی ابھی بھی دیش بھکتوں کی بھرتی ہوگی تو میں آشونی شاہی جی جو آپ بات کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات سے سہمت ہوں آپ نے 23 ورچ کر دیا نا سنشودیت کرتے ہوئے عمر سیما تو میں یہ پوچھا ہوں ایک سال کے لیے کرونا سے تین سال سے بھرتی رکی ہوئی تھی دوسرا سوال رکی ہوئی تھی نا تو پھر آپ کو تین سال گنجائش دینی چاہیے تھی تو کیا کرونا کیا بھارت سرکار کی دین تھی کیا کی کرونا سے بھرتی رک گئی میں نے کہا نا جس کو جانا ہو جائے نہ جانا ہو باقی سے پورا کھلا ہوا ہے کوئی جبرجستی نہیں ہے مت جائیے آپ اگر نہیں بھرتی ہو رہا ہے نہیں آپ کو منجور ہے آپ مت جائیے دیش سال دیں گے آپ میں آپ ہی کی بات کر رہا ہوں کس نے اذکار دیا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو جانا جائے بھرتی میں نہ ہی جانا مت جائے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یوجنا کامیاب ہو جائے گی کیونکہ بیروزگار ہی تنی ہے لیکن میرا سوال جو ہے وہ ترسنگت نہ ہو تو آپ بولنا کی نہیں آپ غلط سوال کر رہے ہیں سینہ میں ہر سال بھرتی جو ہوتی ہے آپ پچھلی بار جو بھرتی ہوئی تین سال پہلے وہ اسی ہزار میں غلط تو نہیں بورا نا اس سال کے لئے کہا کہ چھالیس اور اگلے سال کے لئے آپ نے ساٹھ ہزار چھالیس ہزار اور ساٹھ ہزار کی بات ہے ان میں سے ایک چتھائی یعنی کی ساڑھے گیارہ ہزار پکے ہو جائیں گے اسی آکڑ کے مطابق آپ ہی کیا آکڑے کے مطابق ساڑھے گیارہ ہزار پکے ہو جائیں گے چار سال بعد جو باقی بچے ہیں پہلے ہوتی تھی پندرہ سال کے لئے اور اب ہوگی چار سال کے لئے تو سوال تو وہی جس کا تس کھڑا ہے نا سب کہ میں غلط مور رہا ہوں آج ہو سکتا ہے کہ چار سال کے بعد جو ہم پچیس پرسنٹ لڑکوں کو روک رہے ہیں یہ بنا ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس پچیس کے جگہ چالیس پرسنٹ لڑکے بہت ہی بہتر نکل جائیں بہت ہی بہتر تو ہم کو ایک مجبور ہو کر ہو سکتا ہے کہ یہ کہنا پڑے کہ ان پندرہ پرسنٹ کو بھی آگے بڑھاؤ یا دوسرے جگہ کہیں اچھے لڑکے ہیں آپ جو بتا رہے ہیں بھرتی کے حساب سے چار سال کے بعد جو چھاٹے جائیں گے وہ 75 پرتیشت یعنی کی چار سال تک اگر آپ دیکھیں گے یہ آکڑا بیٹھتا ہے دو لاک دو لاک کا آکڑا بیٹھتا ہے ست جو سینہ کے رول کے حساب سے بتا رہا ہوں جو آپ نے نیم تیہ کیے ہیں اتنے لوگ اگنی ویر بن جائیں گے باقی بھائی صاحب اب آپ پوچھ لیجئے دوسرے سے پرہو میں آپ نہیں بول پا ہوں گا کیونکہ بیچ میں بولیں گے جو میں بولنا چاہ رہا ہوں بولنے نہیں دیں گے آپ نہیں × PPE میں آپ کو پورا موقع دے رہا ہوں نہیں کہاں دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے سب سبھ سان grew آپ کو سیم کے ساتھ آپ کو پورا موقع دے رہا ہوں میں اپنے فیڈبیک لینے کے لئے مسقال شروع کرتی ہے نا سر کی مسقال سے بتائیے تو مجھے لگا کہ شایر نوجوانوں سے بھی آپ نے پوچھا ہوگا پارلیمنٹ کی رائے لی ہوگی یا پردیس سرکاروں سے رائے لی ہوگی میری بات ختم ہونے سے پہلے اگر پرسن کیا جائے گا تو میں بحث چھوڑ کر کرتا ہوں میں چلا جاؤں گا میری جاؤ سکتا نہیں ہے میں نے تو کبھی نہیں دیکھا شاہد بیٹ چھوڑ کے بھاگ جائیں نہیں بھاگ نہیں سنوں گا سنوں گا میوٹ کر کے سنوں گا بھاگوں گا نہیں کیونکہ آپ پیچھے حل کریں گے بھاچ پاک بھاگ گیا میں کبھی ایسا نہیں کرتا آپ جانتے میں ایسا نہیں کرتا آپ جانتے میں سنوں گا میں سنوں گا یہاں پر سنوں گا اور میوٹ کر کے سنتا رہا ہوں گا آپ نے بھی ریسرچ کی ہوگی سیکڑوں یوہ ایسے ہیں جن کا فیزیکل کلیر ہو گیا میڈیکل کلیر ہو گیا وہ صرف انٹرینس کی تیاری کر رہی ہے فوج میں جانے کو اور ان کو یہ پتہ لگے کہ آپ کا وہ سب برباد ہو گیا اب آپ اگنی ہی بنیں گے اگنی پتکے تو وہ یوہ کیا کرے گا کیسے بتائے وہ اپنی بات پردھان منتری جی کو جا کے کیسے بتائے وہ اپنی بات تھلسے نہ دیاکشت ہو جا کے کیسے بتائے وہ اپنی بات سیم کر کے کہیں بزنس کریے سنیے جہاں کر کے بزنس کریے اور سب سے زیادہ سیکیورٹی جس میں کوئی رسک نہیں ہے چو دن کا منرے گا چلے گا مٹی کھوڑ کر کے سر پہ رکھ کر کے منرے گا جیسی جس کا منرے گا اور سیلہ آپ کی باتیں کر رہے ہیں نام نمک اور نشان کا ذکر کریے نا آپ منرے گا کا ذکر کہا کر رہے ہیں یہ منرے گا جو جہاں کیا آپ منرے گا سے سیلہ کی تلنا کر رہے ہیں کیا لوجکس ہے یہ